اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بارٹر ٹوز فرنڈز آج کی جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر رہے ہوں وہ ہے ویڈیو ہیڈ سیڈی سیمنٹی کا ہیڈ ہے میرے پاس اور آج ہم اس کو اسمبل کرنے جا رہے ہیں مکمل ہیڈ کو اور آپ کو اور آپ کو کمپلیٹ ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ہیڈ کی اسمبلی کو مکمل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں تو چلیے فرنڈز اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایک ان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام شوٹ انفرمیشن ویڈیو کا نیٹوکیشن پاس آنے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے فرنڈز اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈ سمپل کیسے ہوتا ہے تو فرنڈز یہ میرے پاس ایک سیڈی سیمٹی یورو ٹو کا ہیڈ ہے یہ ہم نے ہیڈ اس کا جو کام ہے لیکٹ مشین پر جو تھا وہ کام خراد والا وہ مکمل کروا لی ہے اور اب ہمیں اس کی فٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کی فٹنگ میں ہمیں ریکوائیڈ ہے یہ ہمارے پاس اس کی فٹنگ کے مطلب یہ اس کے دو وال ہیں ہیڈ وال جسے کہتے ہیں یہ اس کے وال کے سپرنگز ہیں یہ اس کے روکر آرمز ہیں یہ اس کے ٹیپرڈ اڈجسٹر ہیں اور سب سے امپورٹنٹ فرنڈز اس کی جو وال کی سیلز ہوتی ہیں یہ سن برینڈ کی اس کی سیلز ہیں یہ ہم نے سیلز لگانی ہے ہیڈ کو اسمبلی کرنی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مکمل اسمبلی کی طرح ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا ہمیں پرسیزر کرنا بڑھتا ہے تو فرنڈز یہ میرے پاس دو اس کی وال کی سیلز ہیں تو فرنڈز اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکمل فٹنگ کیسے ہوگی سب سے پہلے ہم نے ہیڈ کے والز ہیں جو اس کی فٹنگ کرنی ہے اور اس کو اوئلنگ کر کے ہیڈ کے اندر فٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی گیس کرس وال کی سیلز لگائیں گے اس کے بعد جو اس کے سپرنگز ہیں بڑے اور چھوٹے ان کی فٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی کیم لگائیں گے اور فرنڈز یہ اس کی رولر بیرنگ والی کیم ہے رولر ہمم نے اس لر کے لئے وال کے لئے وال کی زریں گو کی سکتے ہیں فرانس who نے یہ السوروں ناعت تو جما کی وال کی رولٹیک پر спاً بھی جیسے جسے جیسے آپ دیکھ کر ہیتے ہیں اس لرہی کی جیسے گرین اس لر کے لمرگ پر لگتotte��� و جن رہا ہے اس لر رہی ہے ہیڈ کے اندر یہ اس کی فٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کے جو وال کے سپرنگ ہے وہ لگانے کاٹریں لگانی ہے اور اس کے بعد اس کے ہیڈ کی فٹنگ کر دی یہ چھوٹا وال کا سپرنگ اور یہ بڑا سپرنگ یہ دونوں لگانے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ اس کی وال کی کٹوری لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کاٹریں رکھ کے اس کی فٹنگ کر دینا اس کی فٹنگ کے لیے وال کی فٹنگ کے لیے ہمیں وال یہ جو اس کے لیے ٹول یوز ہوتا ہے یہ وال پولر ہوتا ہے اور ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا اس کی فٹنگ کے لیے تو چلیئے اس کی فٹنگ کرتے ہیں تو فرنگ یہ ہمارا جو ایک وال ہے اس کی اڈجسمنٹ ہو چکی ہے ہم دوسرا وال بھی اس کی طرح فٹ کریں گے ہمارا دوسرا ہیڈ کو وال ہے وہ بھی اس کی فیٹنگ ہو چکی ہے مکمل اور اب ہم نے اس کی کیم لگانی ہے روکر آرم لگانی ہے روکر پینز لگانی ہے اور ہمارے ہیڈ کی فیٹنگ مکمل ہو جگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ فرینڈز اب ہم اس کے ہیڈ کے کیم لگائیں گے کیم کے بعد ہم روکر آرمز لگائیں گے اور یہ ہمارے ہیڈ کی مکمل فیٹنگ اپنے آخری مرائل پر ہے اور یہ فرنڈز اب ہم نے اس کے روکر آمز کی بھی فٹنگ کر دی ہے یہ ہمارا ایک روکر آمز فٹ ہو گیا اور دوسرا بھی اسی طرح فٹ ہو گیا اور فرنڈز یہ ہماری دوسری روکر آمز بھی فٹ ہو چکی ہے مکمل اور یہ دیکھیں یہ ٹیپڈ جسٹر یہ ہو گیا مکمل یہ اور یہ ہمارے ہیڈ کی فٹنگ مکمل ہو چکی ہے تو فرنڈز یہ ہماری کیم بھی فٹ ہو چکی ہے یہ ہمارا ہیڈ مکمل فٹ ہو چک ہے اور یہ بوڈی میں انجن اسمبلی میں لگنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو فرنڈز یہ آج کی جو شورڈ انفرمیشن ویڈیو یہ تھی ہیڈ کی مکمل اسمبلی کے مطلق یہ ہماری اسمبلی ہیڈ کی جو مکمل ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتایا دکھایا کہ یہ کیسے فٹنگ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو فرنڈز آج کے لیے اتنی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ شورڈ انفرمیشن ویڈیو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو پریس کریں تاکہ انہوں نے لیے تمام شورڈ انفرمیشن ویڈیوز کا نیوکیشن بہتانی آر تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو کے لیے اپنے شہد کو اجازت دیں اللہ حافظ